السلام علیکم کسی بھی مقصد میں پوری طرح کامیاب ہونے کے لیے بھروسے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بھروسہ سب سے پہلے اپنے ارادے پر اپنی محنت پر اپنے آپ پر اس کے بعد اس ذات پر جس کے دیئے تمام وسائل کو انسان استعمال کر کے کسی کام کو کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے بھروسے اور یقین اور اعتماد کے کئی نام ہیں آج ہم توقل اور استغناء کے بارے میں بات کریں گے توقل اور استغناء کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں اللہ پر مکمل یقین مکمل بھروسہ لیکن اس میں فرق کیا ہے اس کو فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں ایک کسان ہے اور اس نے اپنی زمین میں فصل بہنے کا ارادہ کیا ارادہ مضبوط کیا اس کے بعد اس نے اس کی زمین کی صفائی کی زمین میں حال جوتا اور اس میں اچھا اچھے میار کا بیج ڈالا اور وقت آنے پر ضرورت کے مطابق پانی دیا دھوپ چھاؤں کا خیال رکھا اور جو جو چیزیں بھی اس کو اس اچھی فصل کے لیے ریکوائرٹ تھی اس نے سب پشکیا اپنا تمام کام کر لینے کے بعد اب اس کسان نے ہاتھ اٹھائے اس بارگاہ میں جس پر اس کو بھروسہ ہے اور اس نے دعا کی کہ اے مالک میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے اب میں تجھ پر چھوڑتا ہوں کہ میری اس فصل کی کامیابی کے لیے مجھے بہترین فصل بہترین پیداوار اطا فرمانے کے لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اب تو ہے جو مجھے ہری بھری اور کامیاب فصل اطا کرے گا کتنا اچھا ایمان ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اپنا سارا کام کر لینے کے بعد آخر کار ایک قادر متعلق ہستی ہے جو چاہے تو اطا کر دے اور چاہے تو نہ بھی کرے لیکن اس پر بھروسہ کر لینا کتنا خوبصورت ایمان ہے اسی طرف ایک اور کسان ہے اس نے بھی فصل اگانے کا پورا ارادہ کیا اور اسی طرح اپنی زمین کو صاف کیا حل جوتا اور اس میں بیج ٹالا اور وقت آنے پر اچھا پانی دیا جو جو چیزیں اس کو ضرورت تھیں فصل کی بہتری کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جب وہ اپنا سارا کام کر چکا پوری محنت کر چکا تو اب اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا اے میرے مالک میں نے اپنا کام پوری ذمہ داری سے کر دیا اب تو جانے اور تیرا کام یہ ایمان کا زیادہ بڑا درجہ ہے اس قسان کو یہ یقین ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط ہونے ہی نہیں دے گا اس کو یہ یقین ہے کہ اس کے مالک نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ اچھا ہی ہوگا بلکل اسی طرح جیسے اللہ کے ایک برگزیدہ بزرگ کا قصہ ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ آپ اپنے کام میں مشغول تھے اور خلام نے آ کر ملازم نے آ کر بتایا کہ آپ کا تجارتی بیڑا پانی میں غرق ہو گیا ہے آپ نے سر بھی نہیں اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ اتنی دھر میں ایک اور بندہ دوڑتا ہوایا اور اس نے کہا کہ معاف کیجئے کہ وہ خبر غلط تھی وہ تجارتی بیڑا آپ کا نہیں تھا وہ کسی اور کا تھا آپ کا تجارتی جہاز محفوظ ہے انہوں نے اسی بے پرواہی کے ساتھ فرمایا الحمدللہ اب آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تاجب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے دونوں صورتوں میں آپ کا جواب ایک جیسا ہی تھا انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا فرمانے لگے جس کا مال ہے وہ جانے مال غرق ہو گیا تو بھی اللہ کا مال بچ گیا تو بھی اللہ کا ایمان کی دونوں چیزیں دونوں یہ درجات خوبصورت ہیں لیکن یقین مانیے یہ دوسرے درجے والے زیادہ موج میں رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا آپ پورے طور پر مالک کو سوک دیا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ لائف گزارے ہوتے ہیں اور بھروسے یقین توقع اس استغنا کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بلکل ایسے کہ جیسے ایک بچے کو اپنی ماں پر پورا بھروسہ ہے وہ جانتا ہے کہ میری ماں کبھی بھی میرا نقصان نہیں ہونے دے گی اور مجھے ہر تکلیف سے بچا لے گی اور میرے لئے جو بھی کرے گی وہ میرے ہی لئے بہتر وہ ہی ہے مشرق وہ ہی ہے مغرب سفر کریں سب اسی کی جانب جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو ممنونگ ڈیلی teب آل زندگی نو دن کو ممنونگ ڈیلین ہیے جو ڈیلیني��